جس ٹولے نے نو مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑے اعلانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی تھی سب کو علم ہے کہ پارلمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویجن سٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا سب کو علم ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے ارگرد وہی آکے ان کے جتے آگئے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں دوزار تیرہ چودہ کی تو پوری قوم جانتی ہے آج وہی نئے اتکندوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف حالیہ دنوں میں دہشنگردی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر بلوشستان اور کے پی کے علاقوں میں دہشنگردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو عظیم برسپوت ہیں قوم کے پاکستانی فوج میں پولیس میں سیول عام فوسس میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے بڑی تعداد میں ابھی چند دن پہلے آٹھ ہمارے فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں پولیس کے افسر شہید ہوئے ہیں پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ اگر آج پاکستان میں دوبارہ اجتماعی کافشوں کے ساتھ یہ جو ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے وہ اپنا بڑے بڑے یعنی شدید چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ابھی آئی ایم ایف سے ہمارا سٹاف لیول ایگرمنٹ ہوا ہے کتنی کافشوں کے بعد کتنی مشکلات کے باوجود آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں خود بجٹ سیشن کے دوران آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا مجھ سے آپ مشاورت کرتے تھے کہ وہ غریب آدمی کے اوپر ہمیں بوجھ نہیں ڈالنا آج بھی غریب آدمی مہنگائی سے پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہے پچاس لاکھ روپے ہم نے اپنے پی ایس ٹی پی کو کم کر کے تین مہینے کے لیے دو سو یونٹس کے جو کنزومرز ہیں ہاؤس ہولڈ کنزومرز چانمیں فیصدی ان کو ہم نے پروٹیک کیا تین مہینے کے لیے یعنی جولائی آگست سپٹمبر کے لیے لیکن یہ کافی نہیں ہیں غریب آدمی کے اوپر بے پناہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے آئی میں سے ہم نے سٹاف لیول ایگرمنٹ کیا ہے اس کے بعد اب ان کے بورڈ آف گورنر میں جانا ہے اس کو انہوں نے اپروف کرنا ہے ہم درنات یہاں پر بیٹے ہیں مشاورت کرتے ہیں کل بھی مشاورت کر رہے تھے پرسوں بھی مشاورت کر رہے تھے تاکہ ہم اس ملک کی جو قسمت کو بدلنے کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے سب مل کر تمام کوالیشن پارٹنرز اور تمام جو سٹیک ہولڈرز مل کر اس میں اگر کافش کریں گے باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں کامجابی ناکامی لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اگر ہم نے اس راستے کے اوپر استقام کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم چلتے رہے اور محنت کرتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو درشت گردی کا یہ جو لہر ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے اس میں کچھ مسائے ممالک کا اس میں کردار ہے ان کے ساتھ ہماری پوری انٹریکشن ہے ان کو ہم نے برادرانہ طور پر سمجھایا ہے بتایا ہے پچھلے دور میں قاضی عاصف صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں پر ابھی بھی ان سے رابطے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی رابطے ہو رہے ہیں لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہوں ان کے اپنے بھائیوں بہنوں کو ہم یہاں پر لاکھوں نہیں ملینز کو ہم نے یہاں پر مہمان رکھا چالیس سار اور کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ ہمیں ہماری جو ایکنومک ڈیفکلٹیز ہیں ہمیں اپنے معاملات کو خود سوارنا ہے سودھارنا ہے ہم آپ کو بوچ سمجھتے ہیں کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بوچ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ رہیں اور اچھے حالات ہوں گے آپ واپس جائیں گے اور روکی سوکیں مل کے کھائیں لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیا جائے بدلہ کہ یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور آمن کو غرط کر دے اور تجارت کو تباہ کرنے پر تول جائے تو یہ اس کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بادشید سے تیہ ہو جائے ایک آمن سے تیہ ہو جائے اور آمن سے رہیں اس خطے میں آمن ہوگا تو ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہادر جوانوں نے ایک ایک ان کا جو خون کا جو قطرہ بھائی ہے تاریخ میں ہمیشہ سنائر حروف سے ان کو یاد رکھا جائے گا اور اس کے لیے پورتر ہم تیار ہیں ہر طرح کے جو حالات ہم مقابلہ کرنے کے لیے اسی طریقے سے بدقسمتی سے جس ٹولے نے نو مئی کو اس ملک میں غدر نچایا تھا اور پاکستان کی جڑے اعلانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی تھی سب کو علم ہے کہ پارلمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویجن سٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا سب کو علم ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے انگرد وہی آکے ان کے جتے آگئے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں دوزار تیرہ چودہ کی تو پوری قوم جانتی ہے آج وہی نئے اتکندوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کے پرمنشیریوں کے خلاف افواج پاکستان کے خلاف جس طرح ان کو متعون کیا جا رہا ہے جس طرح ان کے نام لے لے کے خود سپہ سلار جو پاکستان کے انجنل آسم منیر پی ٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دل خلاش منظر کبھی نہیں دیکھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری ذرا احساس کر رہا ہوگا اور کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو پاکستان کی سردوں کو ہمارے جوانوں نے ہمارے افسروں نے شہریوں نے ماںوں نے بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی حفاظت کی ہے اور چھہتر سال میں آپ دیکھیں چاہے جنگیں ہوں چاہے دہشت گردی ہو چاہے سہلاف ہوں چاہے طوفان ہوں زلزلیں ہوں یہی وہ جوان ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ فورسس ہیں یہی وہ پولیس ہے یہی وہ عامی ہیں یہی وہ ائر فورس ہے جنہوں نے اپنے جان اتیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ لمحہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہوگا اور شعور جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا اور پوری یہ جہتی کے ساتھ اور یہ کسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کی مفاد کو پروٹیک کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے